بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں علم ترجل اس کی اقسام بھی ترجل ہے خطاب تخلص لقب اور کنیت وغیرہ یہ سارے کیا ہے اس میں علم کی اقسام ہے اب سب سے پہلے خطاب کو دیکھ لیتے ہیں کہ خطاب کیا ہے خطاب سے مراد وہ اعزازی نام ہے جو کسی شخص کو علمی اور عدبی خدمات کے اطراف میں حکومت پاکستان یا قوم کی طرف سے دیا جائیں اب مثال کے طور پر قائد اعظم شمس العلماء رستم زمان اب یہاں پر لیکھیں تو قائد اعظم محمد الجنہ کیا ہے پاکستان کے بانی تھی تو یہاں پر قائد اعظم کیا ہے ان کا خطاب ہے اس کے بعد نیکس ہے ہمارے پاس ہے شمس العلماء مولین نظیر احمد نے کہا ہے اسلاحی ناور لیکے تو انہوں نے اسلاحی ناور لیکے اسے کو یہ سنکوش شمس العلماء کہا جاتے ہیں اور محمد الجنہ پاکستان کے بانی تھی کیا ہے قائد اعظم ان کا بڑا رہنمہ ہونا ان کو کیا ہے خطاب ہے اس کے بعد آپ کے نیکس دیکھیں رستم زمان کامہ پہلوان ایک نام بار کیا ہے پہلوان تھا اس کو رستم زمان کا خطاب دیا گیا حکومت پاکستان کی طرف سے خطابات کی بجائے اعزازات دیے جاتی ہیں ایسی نشانی حیدر ستارہ چورت ستارہ خدمت وغیرہ اب نیکس ہمارے پاس ہے تخلص تخلص کیا ہے تخلص اس نام کو کہتے ہیں جو شاعر اپنے اصلی نام کی بجائے شعروں میں استعمال کرتے ہیں اب یہاں پر دوبارہ سمپل دیکھ رہے ہیں کہ تخلص اس نام کو کہتے ہیں جو شاعر اپنے اصلی نام کی بجائے شعروں میں استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تخلص عموماً شعر کے آخر میں استعمال ہوتا ہے اب یہاں پر مثال دیکھیں مولانا الطاف حسین حالی مولانا محمہ حسین آزاد اسدلہ حالی ٹھیک ہے تخلص کے لیے نام کے اوپر یہ علامت استعمال کی جاتی ہے ٹھیک ہے ان ناموں میں خالب حالی اور آزاد کیا ہے جو شعرہ ہیں ان کے تخلص ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد لقب اور فرکنی تب لقب کیا ہے وہ خاص نام جو کسی خاص خوبی کی وجہ سے مشہور ہو رہے اسے لقب کہتے ہیں مثال کے طور پر خلیل اللہ عبریل میں اسلام کا لقب ہے آپ کیا کرتے تھے اللہ کے دوست تھے اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس اکسامل ہے قلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے آپ اللہ تعالی سے کوہ دور پر ہم کلام ہوئے یا ہوتے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے زبیع اللہ حضرت اسمائیل علیہ السلام کا لقب ہے آپ علیہ السلام نے اللہ تعالی کی راہ میں زبا ہونا قبول کیا اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے عرف عرف عرفو وہ نام ہے جو اصل نام کی جگہ محبت یا حقارت کے وجہ سے مشہور ہو جائے عرف کہلاتا ہے مثال کے طور پر کالے خان کو کلن ٹھیک ہے نومان کو مانی شاہد کو شہدہ نومان کو نومی اور زیشان کو شانی سلمان کو سنی وغیرہ ٹھیک ہے یہ سب کہیں عرف ہیں جو کہ محبت یا حقارت کے وجہ سے یہ نام جو ہے مشہور ہو جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں عرف اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے کنیت اس کے کیا محکم ہے کہ وہ نام جو ماں باپ بیٹے بیٹی یا کسی اور طالب کے وجہ سے مشہور ہو جائے اب آپ مثال دیکھیں حد ابو طالب کے بیٹے کا نام طالب تھا تو آپ بیٹے کے وجہ سے طالب کہہ رہا ہے یعنی ابو طالب اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم تھا اس لئے اب ابن مریم کہلائے اور ایک اور اگزامپل کے حد فاطمہ بینت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بینت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہا گیا کہ آپ راضی اللہ عنہ آپ ہمارے آخر نبی حد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی تو یہ تھی آپ کے اسمِ علم کی اقسام خطاب، تخلص، لقب، عرف اور کوریان انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس لیسن میں نئے سبب کے ساتھ اپتہ کریں اللہ حافظ